اسلام علیکم امیری وان دیو سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کی طرف سے جو چاند ایک تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی مکمل ڈسکریشن کرتے ہیں نیٹ فارملہ ریسنٹلی چینج ہوا ہے ریپیٹرز کے حوالے سے اور پنجاب کے سٹوڈنٹس یو ایس کے ریزرل سے خوش نہیں ہیں خاص طور پر جب انہیں کمپیٹیشن کا سامنا ہے اسلام آباد کے سٹوڈنٹس کی طرف سے تو اب اس ساری سٹویشن کا اگر اوور آن انیلیسس کریں تو سب سے پہلے اگر ہم اس ٹاپک پر ڈسکریشن کر لیں کہ اس سال جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ میریٹ کیا رہے گا تو دیکھیں چونکہ یو ایچ ایس کی طرف سے جو ایم ڈی کیٹ کٹیش کنڈک کروایا گیا ہے اس کے ریزرلٹ سٹیٹسٹک سامنے آ چکے ہیں اور اگر صرف یو ایچ ایس کو دیکھا جائے تو چونکہ ان کا ریزرلٹ اتنا اچھا نہیں آیا ہے کلیکٹیولی سٹوڈنٹس نے اتنا اچھا پر فارم نہیں کیا اس کمپیٹر تو لاسٹ ایر تو توقع تو یہ ہے کہ میریٹ آپ کا پچھلے سال کے نیز پر ڈراؤپ کرے گا لیکن اگین پرابلم یہ ہے کہ پنجاب کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ انہوں نے صرف یو ایچ ایس کا ٹیسٹ نہیں دیا بلکہ انہوں نے شہی زلفکار لے بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کا ٹیسٹ بھی دیا ہوا ہے اور وہاں چونکہ ٹیسٹ جو ہے وہ ریلیٹیوی آسان تھا وہاں پر بچوں نے کافی اچھا پر فارم کیا ہوا ہے اور کافی زیادہ ایسے طلبہ ہیں جنہوں نے ون نائنٹی پلاس اور ون ایٹی پلاس میں سکور کیا ہے تو ان سٹوڈنٹس کی طرف سے کمپیٹیشن ہوگا ایسے سٹوڈنٹس کو جنہوں نے تیسٹ دیا ہوا ہے اور یہی اس وقت پنجاب کے سٹوڈنٹس کا سب سے بڑا اعتراض ہے کہ جب پی ایم سی کی طرف سے ایک بات اناؤنس کی گئی تھی کہ جناب ایم ڈی کائٹ کا جو ٹیسٹ ہے یہ نیشنل لیول کے اوپر ہوگا اور نیشنل لیول کا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے لیے سیم ٹیسٹ ہے سیم دیفکلٹی لیول ہے اور ایچ ان ایوریتین لیکن اب یہ جو سوبوں کو ایم ڈی کائٹ جو ہے وہ ہینڈ آور کیا گیا پھر پروینشل ایڈ میڈنگ یونیورسٹیز کی طرف سے تیسٹ کنڈا کروایا گیا تو اس میں ہونا ہی چاہیے تھا کہ دیفکلٹی لیول سیم ہوتا تقریباً سیمیلر لیول کا جو ہے وہ ریزل تمام سٹوڈنٹس کا آتا اب ایک ہی سوبے میں رہتے ہوئے دو مختلف قسم کے سٹوڈنٹس ہیں ایک نے یو ایچ ایس لاہور کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے ایک نے اسلام آباد کا ٹیسٹ دیا ہے اور دونوں کے ڈیفکلٹی لیول میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہے اور اب جب ریزل سٹیٹسٹک بھی سامنے آ رہے ہیں تو اس میں کلیرلی پتا چل رہا ہے کہ ایک طرف پنجاب میں 193 مارکس کے اوپر فرس پوزیشن آ رہی ہے ایم ڈی کائٹ میں اسلام آباد والا جو ایم ڈی کائٹ ہے وہاں 198 مارکس پر فرس پوزیشن آ رہی ہے اس کے علاوہ اگر ریزل سٹیٹسٹک دیکھیں تو 190 مارکس لینے والے سٹونٹ کی تعداد اسلام آباد میں زیادہ ہے جبکہ UHS پنجاب میں 190 مارکس لینے والے سٹونٹ کی تعداد کم ہے اب یہ مسئلہ اپنی جگہ پر بالکل جینون ہے لیکن اس کا کوئی پروبابل سلوشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا سٹوڈنٹس یہ چاہ رہے ہیں کہ پنجاب کے جو بچے ہیں جنہوں نے UHS کا ٹیسٹ دیا ہے تو انہیں گریس مارکس دیا جائیں انہیں ایڈیشنل مارکس دیا جائیں تاکہ ان کے جو مارکس ہیں ان کا جو اوورال ریزلٹ ہے یہ اسلام آباد کے بچوں کے برابر آ جائیں جبکہ یہ بات پریکٹیکلی پاسیبل نہیں ہے کہ جسٹ بیکاوز ایک انٹی ٹیسٹ مشکل تھا دوسرا آسان ہے تو پی ایم سی پہلی بات اس بات کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرنے لگی دوسرا یہ کہ وہ آپ کی یہ ڈیمانڈ ہرگز ایکسیپ نہیں کرے گی کہ جناب فری آف کاؤس پنجاب کے بچے جنہوں نے یو ایچ ایس کا ٹیسٹ دیا ہے تو انہیں ایڈیشنل مارکس یا گریس مارکس دے دیا جائیں جسٹ آن دا گراؤنڈ کے آپ کا جو ٹیسٹ ہے یہ مشکل تھا ہاں لیکن اس میں ایک جو صورتحال ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کوٹ میں بقاعدہ کوئی پیٹیشن دائر کر دیں ایک کیس فائل ہو جائے اور اس میں یہ تمام جو ریزلٹ سٹیٹسٹکس ہیں یہ وہاں پر پریزنٹ کیا جائیں اور پھر یہ والا جو پوائنٹ ہے کہ پی ایم سی کی ریگولیشن کے اندر یہ بات مینشنڈ ہے کہ ایم ڈی کیڈ کا جو ٹیسٹ ہے یہ نیشنل لیول کے اوپر کنڈکٹ ہوگا اور اس میں نیشنل لیول کا مطلب ہے کہ آپ کا دیفکلٹی لیول سیم ہونا چاہیے اب آپ کوٹ میں اگر یہ بات پریزنٹ کر دیتے ہیں کہ جناب یو ایچ ایس کا آپ ریزلٹ کا انیلیسس کریں اور اس کے بعد اسلام آباد والے ایم ڈی کیڈ کا ریزلٹ کا انیلیسس کریں اور وہاں پر آپ کو ریزلٹ کے اندر جب فیکٹس اور فگرز کے تھرو آپ یہ بات ریالائز کروا جائیں کہ پنجاب والا یو ایچ ایس کا ٹیسٹ مشکل تھا اسلام آباد والا آسان تھا تو اس میں اگر کوٹ آپ کے حق میں ڈیسیجن دے دے پھر وہ جو بھی ڈیسیجن دے ممکن ہے کہ اس بنا پر ایم ڈی کیڈ کا جو ٹیسٹ ہے اس کو ہی کل ادم قرار دی دے جائے ریکنڈکشن کا فیصلہ ہو سکتا ہے یا جو بھی اس میں کوٹ کو مناسب لگا کہ یو ایچ ایس والے بچوں کے ساتھ کسی طریقے سے انصاف کیا جانا چاہیے تو جو کوٹ ڈیسائیڈ کرے گی اس کے مطابق پی ایم سی کو جو ہے وہ ماننا پڑے گا اور نیسیسری ایکشن ٹیک اپ کرنا پڑے گا اب اس سلسلے میں پنجاب میں منڈے کے روز جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیٹیشن دائر کی جانے لگی ہے لیکن اس پیٹیشن میں یو ایچ ایس کے انٹی ٹیسٹ کے ڈیفکلٹی لیول کو پریزنٹ کیا جاتا ہے یا کہ یہ جو پیٹیشن ہے یہ گریس ماکس کے حوالے سے ہی ہے یعنی جو آؤٹ آف سلیورس ایم سی کیوز آئے تھے اور آنسر کیز کے اندر میسٹک تھیں سٹونٹس کا ریزلٹ ٹھیک نہیں آیا تو یہ اس کے حوالے سے ہوگا اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن تمام ایسے سٹوڈنٹ جو لاہور ہائی کورٹ جا رہے ہیں اس پیٹیشن کو دائر کرنے کے لیے تو اگر وہ ساتھ میں اس پوائنٹ کو بھی وہاں پر منشن کریں اور اپنی جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر یہ بات منشن کریں کہ یو ایچ ایس کا جو ٹیسٹ ہے یہ مشکل تھا اور یو ایچ ایس کے سٹونٹس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اب اس میں آپ لوگوں کو دیفنیٹلی ورکنگ کرنی پڑے گی ایک تو یہ کہ آپ کو لاہور ہائی کورٹ میں لازم ہی جائے دوسرا یہ کہ آپ جتنا ہو سکے اس کے حوالے سے پروٹیسٹ کریں کیونکہ ادر دین دیڈ آپ کی کوئی بات سننے نہیں لگا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبانی کلام میں گصہ گلہ کرنے سے یا سوشل میڈیا کے پر پوست کرنے سے یا واتس ایپ کے اوپر فارورڈ میسیجنز کرنے سے آپ کا یہ جو آواز ہے یا آپ کے جو یہ اعتراضات ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی شنوائی ہوگی تو ایسا نہیں ہونے لگا آپ لوگ کو یا تو قانونی کاروائی کرنے پڑے گی اور ساتھیں ساتھ آپ کو مزید پریشر بیلڈ کرنے کے لیے پروٹیسٹ کرنا پڑے گا اب یہ ہے اس کا سلوشن اور جو اس وقت کرنی سٹیٹویشن فیز کرنی پڑ رہی ہے پنجاب کے سٹوڈنٹس کو جو کہ اس بات سے پریشان ہے کہ انہیں پنجاب کے سرکاری میڈیکل ایڈنٹر کالجز میں ٹھیک تھا کمپیٹیشن فیز کرنا پڑے گا اور ان کے داخلہ لینے کے جو چانسز ہیں وہ کافیات تک اب کم ہو چکے ہیں اس وجہ سے کہ انہیں اسلام آباد کے سٹوڈنٹس کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تف کمپیٹیشن فیز کرنا پڑے گا پھر اس میں ایک یہ چیز ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ اگر تو صرف ایڈی کیٹ ہی دیا ہوتا پورے پنجاب کے سٹوڈنٹس نے تو ایسے کیس میں تو ڈیفکلٹی لیول تھا اور بچوں نے اوورال اچھا پرفارم نہیں کیا یعنی جو ایوریج مارکس ہیں وہ اتنے خاص نہیں رہے ہیں تو اس ورہ سے تو آپ کا جو میرٹ ہے یہ پچھلے سال کے اس پر ڈراؤپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی آپ کا میرٹ جو ہے وہ 89 یا اس سے بھی بلو میں آ سکتا تھا لیکن چونکہ پنجاب کے بچوں نے اسلامباد والا ٹیسٹ بھی دیا ہے وہاں پر پرفارمس اچھی ہے تو وہاں سے جو بچے ہیں وہ میرٹ کو اوپر لے کر چلے جائیں گے کیونکہ وہاں پر ایگریگیٹ اوورال اچھا ہوگا تو ممکن ہے کہ اسلامباد کے سٹوڈنٹس کی وضعہ سے آپ کا جو اس سال کا کلوزنگ میرٹ ہے سرکاری میڈیکل اینڈیٹل کالوجیز کا وہ پچھلے سال جتنا ہی رہے یعنی 90% یا 89.5 یا اس رینج میں کہیں نہ کہیں پھر جا سکتا ہے باقی اس سلسلے میں یہ ضرور ہے کہ جس طرح سندھ میں سٹوڈنٹس نے بہت زیادہ افرٹ کی کے پی کے میں طلبہ کی طرف سے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا گیا پھر پشاور ہائی کورڈ کے اندر پٹیشنز بھی فائل کی گئی ہیں تو اس کا ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ ہوا ہے اور سٹوڈنٹس کی بات سنی گئی ہے جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ پشاور ہائی کورڈ کی طرف سے طلبہ کے حق میں فیصلہ آیا ہے پشاور ہائی کورڈ کی طرف سے ایک تو میڈ فارمولا چینج کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا دوسرا فیصلہ یہ تھا جو کہ ابھی انٹیرم ڈسیجن ہے اور اس کے اوپر ریپورٹ اب ایٹا نے اور پی ایم سی نے جمع کروانی ہے یکم دسمبر کی اگلی ہیرنگ میں جس میں پشاور ہائی کورڈ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی آؤٹ آس لیبس حوالات ہیں تو ان کے اگینس ٹونس کو گریس مارس دیے جائیں اب یہ اس کے حوالے سے پی ایم سی اور ایٹا کو جو ہے ورکنگ کرنے پڑے گی اپنی ریپورٹ تیار کرنے پڑے گی اگلی ہیرنگ جو کہ یکم دسمبر کو ہے تو اس میں پھر یہ وہ ریپورٹ پریزنٹ کریں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ پشاور ہائی کورڈ کیا اس ریپورٹ کے اوپر اور جو جواب جمع کروایا جاتا ہے پی ایم سی کی طرف سے کیا اس کے اوپر سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں یا کہ اس میں فردر پھر جو بھی پیش رفت تو اس سامنے آ جائے گی اور اسی طریقے سے سندھ ہائی کورٹ میں بھی یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اور کافی زیادہ طلبہ نے دو یونیورسٹی کے سامنے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا اور دو یونیورسٹی کے وائس چانسلر تک پھر جب یہ بات پہنچی اور انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا اور طلبہ کو پھر اس بات کے بھی یقین دھانی کروا دی گئی ہے یعنی طلبہ کا پروٹیسٹ جو ہے وہ سندھ میں رنگ لے آیا ہے اور دو یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بھائی اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی تھرڈ پارٹی سے جو سندھ میں ایم ڈی کیڈ کا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا تھا تو اس کا مکمل انیلیسس کروائیں گے جس طرح پچھلے سال پی ایم سی ان تمام ایم ڈی کیڈ اور انٹی ٹیسٹ وغیرہ کے معاملات سے واقف ہوں لیکن یہ ایک اچھی خبر ہے تمام سٹورنڈز کے لیے اب یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے سٹورنڈز کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ایک تو قانونی چارہ جوئی کریں اور دوسرے ایک پروٹیسٹ کریں اور دیفنیٹلی آپ کے بات سنی جائے گی جتنے بھی آپ لوگ کے ایسے اعتراضات ہیں جو کہ بلکل جنون ہیں اور جہاں پر سٹورنڈز کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے تو دیفنیٹلی آپ لوگوں کی یہ بات سنی جائے گی اور اس کے اوپر متعلقہ جو کام ہیں ان کو لازمی طور پر دیکھنا بھی چاہیے اور اکارڈگلی پھر جو بھی بیسٹ سولوشن ہے جسے ہر طرح کی جو پارٹی ہے دونوں کیٹیگریز کے سٹورنڈز ہیں رضا مند ہوتے ہیں تو اس کے مطابق کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ جو میرٹ فارمولا کا ایشو چل رہا ہے تو اس میں پہلے تو پی ایم سی کی طرف سے آخری وقت تک یہی کہا جاتا رہا کہ جو فورٹی پرسنٹ ویٹیج ہے میرٹ فارمولا کے اندر یہ کمپلیٹ ایف سی کے مارکس کی ہی رکھی جائے گی حالانکہ بار بار کہا گیا بہت زیادہ اس کے اوپر جوہے وہ سٹورنڈز کی طرف سے ڈیفرنٹ فورمز کے اوپر جوہے وہ انفارم کیا گیا بتایا گیا کہ بھئی یہ جو میرٹ فارمولا یا کسی طور پر بھی فریش سٹورنڈز کے فیور میں نہیں ہے یا تو انہیں کسی قسم کا نقصان نہ ہو رہا ہوتا تو چلے اتنا مسئلہ نہیں تھا لیکن انہیں دیفنیٹلی اس کی ورہ سے اچھا خاصا ہے کہ ٹاف کامپوٹیشن فیز کرنا پڑے گا ریپیٹر سٹورنڈز کی طرف سے اب یہ جو سارا معاملہ تھا یہ پی ایم سی نے تو اس کے اوپر بلکل بھی کسی قسم کے کان نہیں دھرے لیکن جب پشاور ہائی کورٹ میں ابھی یہ معاملہ چالی رہا تھا تو ایک دم سے جو ہے وہ پی ایم سی نے فٹا فٹ میں ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور وہ نوٹیفکیشن اگر تھوڑا سوچ بچار کر کے کر لیتے یا کوئی ایسا پروبیبل اس کا سلوشن ہوتا جو کہ ہر طرح کے سٹورنڈز کے لیے فائدہ مند ہوتا تو وہ زیادہ بہتر تھا اب وہ جو نوٹیفکیشن تھا اس میں نے صرف یہ کہہ دیا کہ جناب جو دوزار اکیس والے سٹورنڈز ہیں یعنی جنہوں نے پچھلے سال ایف ایسی کمپلیٹ کی تھی تو ان کے فورٹی پرسنٹ جو ویٹیج ہے وہ صرف الیکٹیو سبجٹس کے مارکس کی ہوگی اب اس سے ایک نیا جو ہے وہ جھنجٹ سٹارٹ ہو گیا وہ یہ کہ جو فریس ٹوڈنڈز ہیں ان کے کمپلیٹ ایف ایسی کے مارکس لگیں گے جو ریپیٹرز ہیں ان کے صرف الیکٹیو سبجٹس کے مارکس لگیں گے اب جو فریس ٹوڈنڈز ہیں انہیں بھی تو پچھلے سال فرس ٹیئر کے جو ریزلٹ میں گریس مارکس ملے تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے فرس ٹیئر کے صرف الیکٹیو سبجٹس کے مارکس لگا دیئے تھے اور انہیں گریس مارکس دے کر ایک انٹھ ہے کیا یہ فریس ہے یہ ریپیٹر ہے اگر فریس ہے تو اس کے کمپلیٹ ایف ایسی کے مارکس کو کنسیڈر کریں گے اگر ریپیٹر ہے تو انہیں کہیں گے نہیں جب صرف الیکٹیو سبجٹس کے مارکس اپنے سبمیٹ کروائیں پھر آرنڈ میڈیکل کالیج کی طرف سے ایڈی ایڈمیشنز اپن ہو چکے ہیں ہزاروں کے سافر سنوڈ نے آرڈی ایڈی کروالی ہے نامز کے تمام پرائیوٹ میڈکل کالوجیز کے طرف سے بھی ایڈمیشن ہو چکے ہیں وہاں بھی بہت سارے بچوں نے ریجسٹر ہی کروالی ہے اور مختلف جو پاکستان کے پرائیوٹ سیکٹر کے میڈکل انڈیٹل کالوجیز ہیں تو وہاں پر بھی ایڈمیشن ہو رہے ہیں تو یا تو یہ ہونا ہے کہ یونی فارم پالیسی بنا دی جائے اور اس سے جو ہے وہ ریپیٹر سٹونٹس بھی اور فریش سٹونٹس یہ دونوں جو ہے یہ پھر الیکٹیو سبجیٹس کی مریاد پر ہی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں اب یہ جو ایک نئی کچھٹی پکا دی گئی ہے کہ ریپیٹرز کے لیے کوئی اور رول ہے اور فریش سٹونٹس کے لیے کوئی اور رول ہے پچھلے سال جیسے کیا گیا تھا کہ الیکٹیو سبجیٹس کے مارکس کی فورٹی پرسن بیٹیج لی گئی تھی تو اس سال بھی اسی رول کو کنٹینیو رکھتے تو یہ زیادہ بہتر تھا اب پی ایم سی نے جو جلدبازی بھی نوڈکیشن جاری کیا ہے تو اس سے جو ہے وہ مزید پریشانیاں بن گئی ہیں ریپیٹر سٹونٹس جو ہیں وہ اب اس بات کے پر اتراز اتھا رہے ہیں کہ بھی فریش سٹونٹس کے بھی فورٹی پرسنٹ پھر الیکٹیو سبجیٹس کو ہی کاؤنٹ کریں نا ان کے آپ کمپلیٹ فیسی کے مارکس کو کیوں کیونک کر رہے ہیں تو یہاں میرے خیال ہے پی ایم سی کو تھوڑا اس فیصلے کے اوپر نظر سانی کرنی چاہیے اور اگر یہ کوٹ میں ابھی بھی کیس چل رہا ہے پشاور ہائی کوٹ میں تو ڈیفنیٹلی اس پوائنٹ کو ریز کیا جانا چاہیے کہ بھئی اگر آپ ایک فیصلہ دے رہے ہیں تو اس پہ جو ایک پارٹی کے حق میں اگر آپ فیصلہ دے رہے ہیں دوسری پارٹی کا تو نقصان ہی نہ ہونا چاہیے اب اس کا بہترین سلوشن ہے یہ آج سے کافی ماہ پہلے بھی میں نے اس پوائنٹ کے اوپر ویڈیوز بنائی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ اس سال یہ مسئلہ کھڑا ہوگا اور وہی ہوا کہ ریپیٹر سٹورنٹس کو فورٹی پرسنٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ایفیسی کے مارکس کی ورے سے فائدہ ہو رہا تھا لیکن اب یہ فیصلہ آنے سے جو پالیسی چینج کی گئی ہے اب اس سے ریپیٹر سٹورنٹس کو نقصان ہو رہا ہے اگر تو یہ اب پی ایم سی اس میں مزید تھوڑی سی امینڈمنٹ کر لے کہ یہ جو فورٹی پرسنٹ ویڈیز ہے کمپلیٹ ایفیسی کے مارکس کی بجائے جو فورٹی پرسنٹ الیکٹیو سگجیٹس کی ویڈیز ہے یہ ریپیٹرز کے لیے بھی ہو فریش ٹورنٹس کے لیے بھی ہو تو اس سے یہ سارا جگڑا ہی سرے سے ختم ہو جائے گا ویسے یہ وہ والے معاملات ہیں جو ایم ڈی کی کنڈکشن سے بھی کئی ماہ پہلے تک فائنلائز ہو جانے چاہیے تھے لیکن کاؤنسل کی تبدیلی پھر اس کی کمیٹی کی تبدیلی پھر ٹیسٹ کنڈکٹنگ یونیورسٹیز کی تبدیلی اب اس سارے معاملات کے اندر جہاں وہ سٹورنٹس پسکے رہ گئے ہیں اور اب چونکہ ایم ڈی کی ایڈ کا ریزلٹ بھی آ چکا ہوا ہے متعلق ایڈ میٹنگ یونیورسٹیز کی طرح سے داخلے بھی سٹارٹ کر دیے گئے ہیں کے پی کی آزاز کہ سٹورنٹس کو اس ذہنی کشمکر سے نکالا جائے ہیں اور پہلے سے ہی یہ ساری فیصلہ سازی کی جائے کہ بھی ایک بقاعدہ پلاننگ ہو اور دیکھا جائے کہ ہر طرح کی کیٹیگری کے سٹورنٹس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ظلم زیادی نہ ہو ہر کسی کے ساتھ ایک فیر کامپٹیشن والا معاملہ ہو ابھی بھی اگر پی ایم سی کچھ ہنگامی بنیادوں کے اوپر اقدامات کریں اور ساری سٹویشن کا مکمل طور پر نیالیسس کریں آپ اگر صرف اتنا ہی کر لیں کہ کوئی اس قسم کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں یا جب بھی کوئی اس قسم کی پالیسی ہوتی ہے کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو تین چار سٹوڈنٹس جو کہ نمائندگان ہوں تمام امیڈی کریٹر کے سٹوڈنٹس کے تو ان کو ساتھ بٹھا لیں ان سے تھوڑی سو پینے لے لیں کہ یار جو سٹوڈنٹس جس سٹویشن کو فیس کر رہا ہوتا ہے یہ جو پالیسی میکرز ہیں جو پی ایم سی کے کمیٹی میں بنانے یہ کبھی بھی اس چیز کو ریالائز کر نہیں سکتے کہ ایک سٹوڈنٹ کی کیا منٹیلیٹی ہوتی ہے کیا کہاں کہاں پر اس کے ساتھ جو ہے وہ مسائل آ رہے ہوتے ہیں اور پی ایم سی کی کون کون سی پالیسی ہیں ان کو کس طریقے سے افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں سٹوڈنٹس کی تھوڑی سی اپینین لے لیا کریں فیڈبیک لے لیا کریں تو یقین کریں کہ یہ ایسے زبرز فیصلے ان کی وجہ سے ممکن ہو سکتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ بڑا سموت ہو جائے گا اور کسی قسم کا اس پر پرابلم بھی نہیں ہوگا تو بارال اب امید صرف یہی ہے کہ جو ہائی کورٹس کے اندر کیسز فائل کیے گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ میں اور منڈے کو اب جو لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی جانے لگی ہے تو ان کی اگر ٹائیملی ہیئرنگز ہو جاتی ہیں اگر جو متعلقہ ہائی کورٹس ہیں یہ صحیح ڈیسیزن دے دیتے ہیں کارڈنگ ٹو دہ سیٹویشن سٹونٹس کے فیور میں فیصلے آ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پی ایم سی کو بھی یہ ڈیسیزن ماننے پڑیں گے اور یہی وہ واحد راستہ ہے جہاں سے سٹونٹس کو انصاف مل سکتا ہے اس کے علاوہ لازمی طور پر سٹونٹس کو پلان کر کے اور آرگنائز کے ہو کر ایک اچھا بڑے لیول کا پروٹیسٹ بھی کرنا چاہیے جس طرح سندھ میں آپ نے دیکھا کہ اس کا امیڈیٹ ریزلٹ ملا ہے کہ تھرڈ پارٹی سے وہاں پر ایم ڈی کیٹ کا نیالیسس کروایا جائے گا اور اسی قسم کا نیالیسس اگر یو ایچ ایس میں بھی ہو جاتا تو میں سمجھ تا ہوں کہ یہ سارا معاملہ کلیر ہو جانا تھا لیکن یو ایچ ایس نے پہلے پوسٹ ایکزیم نیالیسس اور اس کے بعد پوسٹ آک نیالیسس کے نام پر ڈرامے بازی کی اور کسی قسم کا کوئی ریلیف پرام نہیں کیا گیا آنسر کیز میں اپنی غلطی تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا اور اس کے بعد جب ریزلٹ آیا ہے تو سیونٹی فائی پرسنٹ سے کے قریب جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان کا جو آنسر کی کے مطابق ریزلٹ بن رہا تھا تو پہلے سے یا تو ان کے مارک زیادہ کر دیا گیا ہے یا کم ہوئے ہیں which means کہ آنسر کیز ایڈمیشن کے لیے علاو کیا جانا چاہیے اور اس سال چونکہ پاسنگ پالیسی جو ہے وہ چینج کر دی گئی ہے ایمی بی ایس کے کیس میں فیفٹی فائی پرسنٹ اور بی ڈی ایس کے کیس میں فارٹی فائی پرسنٹ پاسی مارکس ہیں تو اس کا اطلاع پچھلے سال کے ایم ڈی کیٹ کے اوپر بھی ہونا چاہیے اب یہ آپ لوگوں کا جو مطالبہ ہے یہ اپنی جگہ پر درست ہے لیکن اس کے ہونے کے امکانات بلکل بھی نہ ہونے کے برابر ہیں یعنی پی ایم سی کبھی بھی اس بات کو کنسیڈر نہیں کرے گی کیونکہ جو اس قسم کی پالیسیز کے جو رولز ہوتے ہیں نا تو یہ ہمیشہ جب پالیسی چینج ہوتی ہے تو اس سے آن ورز ہوتے ہیں یعنی جو پاسنگ پرسنٹیج اس سال کام کی گئی ہے تو اس کا اطلاع اس سال کے طلبہ کے اوپر ہوگا اور آئندہ آنے والے سالوں کے اوپر پرسنٹ کر دیا جائیں اب اس کے اوپر میٹنگ مارا ہو گئی ہے اور اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا ایمیڈیٹ نیکس سیشن یعنی جو دوزارتیس کے ایگزامز ہونے ہیں تو اس میں پاسنگ پرسنٹ ہے ہی 33 پرسنٹ کے بجائے 40 پرسنٹ ہوگی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو پچھلے سال جنہوں نے 33 پرسنٹ ماکس کے ساتھ پاس کیا ہو تو اب ہم کہیں کہ جی چونکہ پاسنگ پرسنٹ ہی کم سیمیز سیسے پرسنگ پرسنٹ ہی کم کی گئی ہے تو اس کا اطلاق ہرگز پچھلے سال کے سرونز کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے آپ اس سلسلے میں بشک ہائی کورٹ سے بھی رابطہ کر لیں لیکن اگر آپ یہ پوائنٹ وہاں پر رکھیں گے تو سرے سے آپ کی جو اپلیکیشن ہے یہ ریجیکٹ ہو جائے گی کیونکہ اس کا جو ہے وہ ہرگز اطلاق جو ہے وہ پچھلے سالوں کے اوپر نہیں ہوتا ہے تو بارہل یہ وہ چاند ایشوز تھے جو کہ طلبہ کی طرف سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ ان کے اوپر ایک ڈیٹیل ڈسکیشن کی جائے ایک تو یہ کہ ڈیو ایچ ایس کا جو ایم ڈی کیڈ تھا یہ ٹاک ہے اور یہاں جو اوورال مارکس ہیں بچوں کے وہ اتنے اچھے نہیں آئے ہیں ایس کمپیر ٹو کہ جن سٹونز نے اسلام آباد کا ٹس دیا ہے دوسرا جو الیکٹیو سبجیکٹس کے جو مارکس کی مار فارملا کے اندر اب بیٹے شامل کی جائے گی تو اس سے ریپیٹر سٹوڈنس کو نقصان ہو رہا ہے اور اب وہ جو ہے وہ بیک فوٹ پر چلے گئے ہیں پہلے انہیں ایڈوانٹس مل رہا تھا لیکن اب انہیں ڈیس ایڈوانٹس ہو رہا ہے اس ورہ سے اور یہ جو پولیسی ہے کہ 40% الیکٹیو سبجیکٹس کے مارکس کو کاؤنٹ کیا جائے گا تو اس کا اطلاق ہر طرح کی کیٹیگریز کے سٹونز کے اوپر ہونا چاہیے تاکہ ایک فیر کامپٹیشن ہو سکے اور تیسرا جو پاسنگ پرسنٹیج کم کی گئی ہے ایڈوانٹس کی تو اس میں طلبہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے تو اس میں میں نے آپ سے اپنی پرسنل اپنی شیئر کر دی ہے کہ بہت ہی کام امکانات ہیں کہ پی ایم سی آپ کی اس بات کو سنے اور اگر آپ کانونی طور پر بھی اس مطالبے کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہائی کورٹ آپ کی بات نہیں سنے گی کیونکہ پچھلے سال کے جو پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ چینج تھی وہ سکسٹی فائی پرسنٹ تھی اور پچھلے سال کی پولیسی کا اطلاق جو ہے وہ پچھلے سال کے ایم ڈی کائٹ کے اوپر ہوگا جبکہ اس سال کے جو ریوائز پولیسی ہے جس میں پاسنگ پرسنٹیج کو کم کیا گیا ہے تو اس کا اطلاق اس سال سے آن وڈز ہوگا موسیقی